موسیقی پرینکا گاندھی کو مہسرچیو اور پوری بھی اتر پردیس کا پروہاری بنا کر کے نہ کیول پارٹی، کارکرتاؤں، مہلاؤں اور یواؤں میں جوشت جنون بھرنے کی کوشش کی ہے بلکہ بھاچپا کے خلاف ایک شرشکت چہرہ اور بلند آواز کا دیوار بھی کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے بھی کئی موقعوں پر پرینکا اپنے بیانوں سے بھاچپا خاص کر کے نرندر موڈی پر راجنیتی کلڑوار کرتے ہوئے انہیں قرارہ جواب دے چکی ہیں بتا دے کہ پرینکا نے سال 2009 کے چناؤوں میں سب سے پہلے گجرات کے تتکالین مکھے منتری رہے نرندر موڈی کو قرارہ جواب دیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ بڑھیا دکھتی ہیں دراصل نرندر موڈی نے لوگ سب سے چناؤں پرچار کے دوران کہا تھا کہ کانگریس ایک سو پچیس سال پرانی گڑھیا ہے یعنی کی اولڈ پارٹی ہے اس کا زباہ پرینکا گاندھی نے اپریل 2009 کے امرٹی میں دیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کو بڑھی دکھتی ہوں پریلنکا نے 2014 کے چناؤں پرچار کے دوران بھی اسی طرح کے تنج کیسے تھے اور جب ایک انٹرویو کے دوران تتکالین پی ایم پند کے پر تیاشی نرندر موڈی نے پریلنکا گاندھی پر کوئی ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی جیسی ہے اور ان کی ماں ادھکش سونیا گاندھی یا بھائی راہل گاندھی کی طرح ان کی وراجنیتک پرتی دواندھی نہیں ہے اس کے جواب میں پریلنکا نے امیٹھی میں لوگوں سے کہا تھا میں رازیب گاندھی کی بیٹی ہوں انہی چناؤں میں نرندر موڈی نے من موہن سنگھ کی یو پی سرکار کو راہل سونیا وارڈرہ پریلنکا موڈل بتایا اور کہا کہ یہاں ایک سخص ہی ایک لاکھ کی کمائی کو چار سو کروڑ میں بدل سکتا ہے ان کا نشانہ روبرٹ وارڈرہ کی طرف نرندر موڈی کا نشانہ پریلنکا کے پتی روبرٹ وارڈرہ پر ڈائریکٹ تھا اور تب پریلنکا نے موڈی کے RSVP کا ٹاکش کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سمجھدار ورٹروں کے بیچ ایسے بولتے ہیں جیسے پراتھمک پاٹھ سالہ میں بچوں کو سمجھا رہے ہوں رائے بریلی میں ایک جن سبھا کو سمبودید کرتے ہوئے پریلنکا نے کہا تھا کہ ان دنوں بڑے بڑے پرچار ہو رہے ہیں اور آپ ٹی وی پر سنتے ہی ہوں گے کبھی ABCD اور RSVP کبھی کس سے کاؤ کاؤ اور کبھی بس سے بند بھی تو کیجئے آپ کسی پراتھمک پاٹھ سالہ کو تھوڑے سمبودید کر رہے ہیں یہ دیس کی جنتہ ہے اور جنتہ میں ویویک ہے جنتہ کی بھاونہ تیرے میرے اہنکار سے کافی بڑی ہوتی ہے 2014 کے ہی چناؤ پر چارہ نریندر موڈی نے اپنے بھاشن کے دوران بھوت پور پردھان منتری راجیب گاندھی پر بھی حملہ بولا تھا اور ان کے گصے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ راجیب گاندھی جب کانگرس راحل گاندھی سے بھی چھوٹی عمر کے تھے اور کانگرس کے مہا سچیب تھے تب ایک وار ہیدر آباد گئے تھے اور ائرپورٹ پر انہوں نے لینے ایک آندر پر تو اس کے سی ایم آئے اور انہیں پتہ نہیں کہ راجیب گاندھی کا گصہ ایسا بھرکتا ہے کہ آندر کے سی ایم کو انہوں نے ائرپورٹ پر اپماند کریا تھا آندر کے سی ایم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس واقعہ کے دوران اور پریانکہ گاندھی موڈی کی اس بات پر بھرک گئی تھی اور اروپ لگایا تھا کہ موڈی نے ان کے پیتا کی شہادت کا اپمان کیا ہے آمیٹھی میں پریانکہ نے کہا تھا کہ موڈی نے آمیٹھی کی دھرتی پر میرے شہید پیتا کا اپمان کیا ہے آمیٹھی کی جنتہ انہیں ماف نہیں کرے گی لگے ہاتھ پریانکہ نے موڈی پر نیچ راجینتی کرنے کا بھی حاروپ لگایا تھا دوزار سترہ میں اتر پردیس کے ویدھان سبا چناؤ پر چار کے دوران بھی پریانکہ نے اندرندر موڈی پر چوردار حملہ بولا تھا اور موڈی دوارہ خود کو اتر پردیس کا گود لیا بیٹا کہنے پر پریانکہ نے آمیٹھی میں پلٹوار کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہا تھا کہ پردان مدرندر موڈی نے پہلے کہا تھا کہ وارانسی نے مجھے گود لیا ہے اور میں اس کے لیے ایک بیٹے کی طرح ہوں اور اسے وقصد کروں گا لیکن موڈی جی کیا راجی کو باہر سے کسی کی گود لینے کی ضرورت ہے کیا یہاں کوئی یوہ نہیں ہے آپ کے سامنے راہل جی اور اخلیس جی جیسے دو یوبا ہیں جن کے دل اور دماغ میں یوپی بسا ہوا ہے پریانکہ نے ایک بڑی اچھے طریقے سے موڈی کے باتوں کا زواب دیا تھا اور کئی دفعہ ہر جگہ پہ ان کو بڑی آرام سے پریانکہ زواب دیتی رہی ہے پریانکہ گاندھی آج راجنیتی میں اور یکتر پردیس کے راجنیتی میں اتنا اہم اس لئے مانے جا رہی ہیں کہ ان کا ویکتیتو ان کا نا صرف ایک پرسنالٹی بلکہ ان کے کئی وچار بھی اندرہ گاندھی سے ملتے جلتے ہیں اور جب بھی بات پریانکہ کی ہوتی ہیں لوگ اندرہ گاندھی کو یاد کرتے ہیں یہ ان کا اچھا بھی ہی ہے ساید جو دیس میں جو پرانے جو یوبا جو بڑے بزرگ ہیں یا جو لوگ راجنیتی کو لمبے سمجھ سے دیکھ رہے ہیں انہیں اس چیز کا حساس ہے کہ کہیں نہ کہیں پریانکہ کے اندر ان کی دادی کا ایک جھلک دیکھتا ہے اور ان لوگ امید باندھے ہوئے بیٹھتے ہیں ہمارے بھارت کے راجنیتی میں کہ پریانکہ گاندھی شاید اندرہ گاندھی کے قدم پر چل کر کے دیس میں بہت آگے جائیں گے اور شاید کانگریس کو بھی اس کی ضرورت دکھائی پڑی اور اس کے بعد اتر پردش کے راجنیتی میں انہیں کھولے تو اور سے اتارنا پڑا تو یہ تھی پریانکہ گاندھی سے جروعے کچھ واقعے جہاں پر انہوں نے سیدھا سیدھا موڈی پر پہلے بھی قرارہ جواب دیتے ہوئے ان کے اوپر حاملہ کرتے ہوئے دیکھ چکی ہیں اور اب تو یہ ان کا مکھے ادیش ہوگا مکھے کام ہوگا ہم دیکھتے ہیں پریانکہ گاندھی کے آنے کے بعد کیا بدلاؤ آتی ہیں اتر پردش کے راجنیتی میں کیونکہ یہ ڈلی تک پہنچنا ہے تو اتر پردش کی راجنیتی بہت ضروری ہے اور اس لئے اب راہول گاندھی کے ساتھ ساتھ پرانکہ گاندھی بھی اس ریس میں آگے آگئی ہے ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایسا ہی کچھ نیوز کے ساتھ ایسا ہی کچھ ریپورٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد دیکھتے ہیں ہمارا نیوز چینل اور اگر آپ کو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد